اگلی اکسرسائز اس اکسرسائز کے بعد آگے ہم کریں گے رومن نمبر رومن نمبر کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے پچھلی ککشا یعنی پورت کلاس میں کیا ہے سیم وہی کام ہے تو سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رومن نمبر 1 کیسے لکھا جاتا ہے 2 کیسے لکھا جاتا ہے 3 کیسے لکھا جاتا ہے اس طرح ہے ٹھیک ہے تو رومن نمبر ہندو اریبی نمبر رومن نمبر میں 1 اسی طرح ہندو اریبی میں 1 رومن نمبر میں 5 V اور یہاں 5 X X کو 10 L 50 C 100 100 500 M 1 1000 60 तो سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رومن نمبر میں 1 اندواریتک میں اسی طرح بن وی 5 ایکس کو 10 ایل کو 50 سی کو 100 ڈی کو 500 ایم کو 1000 اور ایک اور دیان رکھنا ہے رومن نمبر کے اندر وی ایل اور دی کو دوبارہ ریٹیٹ نہیں کیا جاتا کیسے جیسے مالیا آپ کو 10 کو رومن میں لکھنا ہے تو ہم X لکھیں گے 9 K W لگائیں گے یہ wrong ہے جیسے 100 لکھنا ہے 100 کو ہم رومن نمبر میں C لکھیں گے 9 K L لگائیں گے یہ ہمارا wrong ہے یہ اسی پرکار اگر ہم نے 1000 لکھنا ہے 1000 کے لیے M لکھا جاتا ہے 90 D کو دوبارہ یہ wrong ہے تو V L D کو دوبارہ repeat نہیں کیا جاتا یہ دیان رکھنا ہے آپ نے لکھتو اس کے بعد رومن نمبر میں کوئی بھی کاؤنٹنگ ہے جو 3 سے زیادہ بار نہیں لکھا جاتا جیسے 4 لکھا جاتا ہے 4 کو I V لکھا جائے جائے گا نے کی S لکھا جائے یہ wrong ہے جیسے ہم نے 9 لکھنا ہے تو V I X لکھا جائے گا نے کی V کے ساتھ اس طرح جائے جائے گا یہ بھی رکھنا ہے جیسے ہم لکھنا ہے 40 لکھنا ہے 40 کے لیے XL لکھا جاتا ہے یعنی L 50 لکھ دیا تو اس میں 10 سب 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 لکھ لکھ دیا تو 10 30 ہو گیا 60 L X اب اس کے اندر کیا ہے 40 لکھ XL لیکن اگر آپ اس کو ایسے لکھتے ہو 10 10 40 بن جائے گا لیکن یہ wrong ہے تو یہ جہاں رکھنا ہے آپ میں رومن نمبر کے اندر کوئی بھی جو کاؤنٹنگ ہے یا جو سیمبل ہے تین بار سے زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے رومن کاؤنٹنگ کا سیمبل تین بار سے زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے اور جو یہ سیمبل میں آپ پہلے اٹھائے ہیں V L D ان کو دوبارہ ریپیل نہیں کیا جاتا یہ بھی آپ نے جہا رکھ نا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے آگے آج کے ورق میں 1 سے 50 تک 1 to 50 رومن کاؤنٹنگ اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے اور ساتھ میں 4 کی اپل 4 بن جا 4 4 بن جا 4 4 بن جا 4 یہ آپ کا ہم برک ہے جو